اگر وہ اچانک سے بے روزگار ہو جائے گا جو اپنے بچوں کی خوراک کے لئے پریشان ہے تین کروڑ کی عبادی اس شہر کی ہے یہاں ہم روزگار کی جانتا کا بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایسے پروگرامز بن رہے ہیں اگلے ہفتے ہم آپ کو پھر اسی طرح ایک تکلیف دیں گے جہاں ہم انشورنس کارٹ بنانے جا رہے ہیں پانچ لاکھ تک کا ہیلت انشورنس ہوگا جو کسی بھی بڑے ہسپیٹل پہ جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے اور بالکل فری ہوگا مفت ہوگا اسی طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے کاروبار کی بھی بات کر رہے ہیں یہاں سے ہم فری رکشہ دینے کی بات کر رہے ہیں فری موٹر سائیکل دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بائیکیاں میں لگائے رکشے میں وہ کرے چلائے اس کو اس کا منتلی جو ہے وہ ساڑھے سات ہزار روپے جمع کرا کے وہ اپنی کس پوری کر دے جس پہ کوئی سود نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن ایسے نہیں ہوں گی کہ جس طرح سے بینرز اتار کے پھینک دیئے گئے ہیں جس طرح سے روکا جا رہا ہے ٹوکا جا رہا ہے جس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں یہ نہیں ہوگا اگر یہ ہوگا تو پھر اب روڈوں پر بات ہوگی اور پھر سب کے سامنے ہوگی روانجل صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی ایک بھوٹ سیرمنی ہوئی تھی جس میں آپ کی اور سندھ حکومت کی باؤنڈنگ سیرمائی کے سائی نہیں لگ رہی تھی تو کیا سندھ حکومت آپ کے بینرز اتارنے میں اس پر واقصہ یا پر واقصہ ملعبت ہے نہیں کیا نہیں لگ رہی تھی آپ کو سیرمنی وہ ہاتھ نہیں ملایا کس نے ارے یار میرے سے کوئی ہاتھ ملائے نہیں ملائے عوام سے ہاتھ ملائیں وہ ضروری ہے اور دیکھیں میں تو اس میں یہ سپیس دیتا ہوں کہ وہ آئے تھوڑی سی وہ جا کہتے دیر آئے لیکن درست آگئے وہ واپس پلٹ کے آگئے تھے ہمارا چھوٹا بھائی ہے میر کراچی میں نے اس کو سب سے پہلے مبارک بات بھی دی میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میر کراچی